لینجی آج سیکورٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا نیوزیلینڈ کا بھارت کو ان کا بھرم ٹوٹا نیوزیلینڈ کا ان کا سیکورٹی کا مسئلہ حل ہوا آسف علی نے یہ مسئلہ پورے طریقے سے حل کر دیا اب نیوزیلینڈ کو کہیں بھی کھیلنے پر کوئی اتراز نہیں ہوگا بھرپور انداز میں پور سکون انداز میں آسف علی نے ان کے سیکورٹی کا مسئلہ حل کر دیا اب پاکستان کرکے ٹیم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار ایس کے گروپ ٹو کی ٹاپ ٹیم بن چکی ہے افغانستان سے ٹاپ پوزیشن چھین لی ہے اور پاکستان ٹیم نے نا صرف آج سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار ایس میں اپنے گروپ کی ٹاپ ٹیم ہونے کا عزاز حاصل کر لیا ہے بلکہ عالمی نمبر ٹو ٹیم بھی بن گئی ہے جس نے بھارت سے ایک بڑا عزاز چھین لیا ہے بھارت کو پہلے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے میچ میں شکست دی اس کے بعد اب اسے دوسری پوزیشن بھی چھین لی اور کیا کرے گا پاکستان ہر چیز کہتے ہیں نا جو برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت عملی پوشیدہ ہوتی ہے اگر نیوزرین ٹیم پاکستان کا ٹوار اس انداز میں ختم نہ کرتی تو یقین جانئے پاکستانی ٹیم اس طرح موتحد نہیں ہو سکتی تھی پاکستانی قوم اس طرح کھٹی نہیں ہو سکتی تھی اتنا جوش نہیں آ سکتا تھا لیکن یہ جو آج ہوا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے یق جان ہو کر جان لڑائی ہے ہماری ٹیم نے جان لڑائی ہے گو کہ آج کا میچ ایک موقع پر بھس گیا جا تھا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی تھی لیکن اگر یہ آسان فتح ہو جاتی تو شاید مزا نہ آتا لیکن اس میچ کو مشکل بن جانا پھر آسف علی کے لگاتار دو چھکے پھر تیسرا چھکا شاندار انداز میں بیٹنگ کی اور جو لوگ تنقید کر رہے تھے آسف علی کے سیلیکشن پہ آج ان کو بھی جواب مل گیا ہے آسف علی نے اپنے بیٹ سے نہ صرف نیزیلینٹ کی سیکورٹی کا مسئلہ حل کیا ہے بلکہ ان لوگوں کے چہروں پر ان لوگوں کی زبانوں پر بھی ضرب لگائی ہے اپنے بیٹ سے جو ان کی سیلیکشن کے حوالے سے تنقید کر رہے تھے میں نے بھی اس بار حوالے سے کہا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا کہ آسف علی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سٹرائکر بیٹسمن ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو سیلیکشن کیا گیا ہے ہم ان پر پوری طرح تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ جن دیگر میڈر آڈر بیٹسمنوں کو موقع دیا گیا تھا وہ بھی اچھی کارکارتگی نہیں دکھا سکے تھے لہٰذا سیلیکشن نے یہی بہتر جانا چونکہ آسف علی کا سٹرائک ریٹ دیگر بیٹسمن اسے بلکہ پاکستان کی ہیسٹری میں کسی بھی بیٹسمن کا اتنا سٹرائک ریٹ نہیں ہے جتنا کہ آسف علی کا ہے اس کی وجہ سے ان کو سیلیکشن کیا تھا آج انہوں نے ثابت کیا ایک موقع پر جب پاکستان کریم کے لیے رنز بنانا محال ہو رہے تھے سنگل ڈبل تک نہیں بن پا رہے تھے تو آسف علی نے موقع پر لگاتار دو چکے مارے یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ٹرننگ پوائنٹ تو ویسے پہلے ہی تھا جب پاکستان نے شاندار بولنگ کرائی تھی ہارس روف نے چار وکٹیں حاصل کی بہترین بولنگ کرائی آج حسن علی قدر مہنگے بولر ضرور ثابت ہوئے لیکن اوورال پاکستان کی بولنگ کارکتگی شاندار رہی صرف 134 رنز پر ان کو نیزولینٹ جیسی ٹیم کو روکا جس میں بڑا کردار پچکا بھی تھا لیکن پاکستان کی شاندار بولنگ کا بھی بڑا کردار تھا اور جو دوسری بیٹنگ تھی اس میں امیس وارلہ کی جو پیش گوئی تھی وہ بلکل درست ثابت ہوئی ان کا کہنا تھا کہ دوسری انکس میں جب بیٹنگ کے لیے بیٹسمن آئیں گے تو گیند نیچے رہ گی اور ایسا ہی ہوا جو کپتان بابا رازم کی پہلی وکیٹ گری وہ بھی ایسی تھی ایک دو گیند سلو تھی اور وہ بہت نیچے رہ گئی جس کی وجہ سے بابا رازم ایک بڑا شارٹ لگانے کی کوشش کر رہے تھے جس میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ کلین بولڈ ہو گئے اور سیم یہی سچوشن ہوئی فخر دمان کے ساتھ اور محمد زوان کے ساتھ دونوں ال بی ڈبلی ہوئے دونوں لوگ گیند اوپر ہوئے جبکہ محمد حفیظ کے ساتھ بیڈ لیک ہوئی کیونکہ ان کا جو کیچ تھا وہ شاید ٹورنامیٹ کا بہترین کیچ کا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اب تک اتنے کیچ ٹورنامیٹ میں کسی نے نہیں کیا ایک فلائنگ کیچ تھا بونٹر کی جانب جو کونوے نے کیا بہترین کیچ تھا بہرحال حفیظ کی نے ایک شاندار موڈ میں دکھائی دے رہے تھے انکس کی پہلی ہی گیند کو انہوں نے بونڈری لائن کے باہر پھینک دیا تھا لیکن ان کے بعد میچ پسا ایک موقع پر اماد وسیم نے چوکا لگایا لیکن اگلی گیند پر وہ آؤٹ ہوئے یہاں اماد وسیم جو سوچ ہٹنگ کر رہے تھے وہ بھی شاید صحیح فیصلہ نہیں تھا کیونکہ ایک تو گیند جو ہے وہ رک رک کے آ رہے تھی نکیہ ہو رہے تھی بونٹر نہیں کر پا رہے تھی اس لیے بہت زیادہ الٹے سیدھے جب سیدھا شارٹ نے کھیلا جا رہا تو آپ الٹے سیدھے شارٹ کیوں کھیل رہے تھے برحال اماد وسیم نے وکٹ گوائی اس کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ چکی تھی لیکن آصف علی نے جس انداز میں بیٹنگ کی وہ قابل تعریف ہے اس نے بلکل کر دکھایا جس کے ہم اسے توقع کر رہے تھے پاکستانی سیلیکٹرز نے جس کے لیے سیلیکٹ کیا تھا ان کو انہوں نے آج وہی کمال کر دکھایا انہوں نے شاندار بیٹنگ کی تین چھکے جڑے جو اگر وہ آصف علی ایسی بیٹنگ نہ کرتے تو شاید پاکستان کے لیے یہ فتح حاصل کرنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ تجربہ کار بیٹسمن شوئے ملک کی تعریف نہ کرنا بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی جنہوں نے بیس گیندوں پر دو چوکوں اور ایک چھکے سمیت چھبیس رنڈز بنائے ناٹ آوٹ رہے شاندار بیٹنگ کی انہوں نے کریز پر قیام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی کی بیٹنگ بھی شاندار رہی ایک چوکہ تین چھکے بارہ گیندوں پر ناکابلے شکست 27 رنڈز بنایا جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم آٹھ گیندے قبل ہی 135 رنڈز کا حدف عبور کرنے میں کامیاب رہی اور نیزی لینڈ کو ان کی جو سیکورٹی کا مسئلہ تھا وہ کافی حل کر دیا البتہ جو یہ لگاتار جو دوسرے میچے پاکستان ٹیم کے لیے اب کوئی مشکل نہیں رہی کہ وہ سیمی فینل کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے پاکستان کے جو اگلے تین میچے سے ہیں ان میں صرف ایک میچ ہے افغانستان کا جس میں پاکستان کو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں لیکن جو دیگر دو میچے سے ہیں اسکورٹ لینڈ اور نمیبیا کے خلاف ان میں پاکستان کو کوئی بڑی مشکل خائل ہونے کا زیادہ چانس نہیں ہے پاکستان ٹیم برحال اب اپنے ٹروپ روٹ میں پہ آ چکی ہے بہترین کھیل پیش کر رہی ہے اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ نیوزلینڈ نے پاکستان آگر ٹوار منصوب کیا اور انگلینڈ نے بھی جسے انداز میں پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کیا اس کے بعد پاکستان ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمین رمیز راجہ نے پاکستانی کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا پاکستانی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم محتد ہو کر کھیلی اور بھرپور انداز میں کھیلی جو پہلا میچ تھا انگلیا کے خلاف وہ اس میں بھی وہی سپیٹ تھی اور آج بھی وہی سپیٹ تھی پاکستان ٹیم نے بہترین کھیل پیش کیا پاکستان شاکین کے دل جیت لیے اب پاکستان کے لیے جسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں میکل وان نے بھی آج کہا کہ انڈیا قرآنے کے بعد پاکستان ٹیم ابھی نیوزلینڈ کا جب میشور نہیں ہوا تھا ان کا بیان سامنے آیا تھا کہ پاکستان ٹیم اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کی ہارٹ فیورٹ ٹیم بن چکی ہے جس کا یو اے میں صاحب کا ریکارڈ شاندار ہے کپتان بابا آدم نے وہاں تیرہ میچز کلے ہیں تیرہ میں کامیابی حاصل کی عماد وسیم نے وہاں تیرہ میچوں میں پاکستان کی نمہندگی کی ان سبھی میچوں میں پاکستان کامیاب رہا اور اب پاکستان کے لیے مشکلات گھر ختم ہو چکی ہیں دونوں جو بڑے مشکل میچ تھے انڈیا کے خلاف اور نیزیلینڈ کے خلاف وہ دونوں میچ پاکستان نے جیت لیے ہیں اور پاکستان ٹیم پوائنٹ سے بھلکہ اپنے گروپ کی جو پوائنٹ سے بھلکہ اس کی ٹاپ پوزیشن پر آ چکی ہے جس کے بعد اب جو پاکستان کا سیمی فینل ہوگا وہ بھی یقیناً دوسرے گروپ کی جو سیکنڈ ٹیم ہوگی اس کے ساتھ ہوگا پاکستان کا زیادہ چانس ہے کہ پاکستان ٹیم فتح حاصل کر لے گی افغانستان کے خلاف جس کا پاکستان کا اگلا میچ ہے اس کے بعد میں بھی بیا اور اس کا آرلینڈ کو ہرانا بھی پاکستان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اپنے آنے والے میچس میں بھی یہی اسپریٹ جاری رکھے گی خاص طور پر جو پاکستانی بولنگ لائن ہے اس کی بولنگ کمال کی ہے حسن علی نے جو پہ انہوں کا پہلا ہوا تھا وہ شارٹ گیندے کرائیں حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ یہ وکے ریسی تھی جہاں پر زیادہ بونس نہیں مل رہا تھا گیند لو رہ رہی تھی اس لیے جو ان کی شارٹ پچ گیندے تھی وہ پاکستان کے لیے نقصان کا بیعث بنی پہلے اور میں انہوں نے تیرہ رنز دیئے جس کے وجہ سے ایک مومنٹم بنا نیزویلین کا لیکن اس کے باوجود پاکستانی بولرز کی اوورال کارکردگی شاندار رہی اور ہارس روف کی اگر ان کی تعریف نہ کی جائے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی شاندار چار وکٹیں حاصل کی اوورال ان کی بولنگ کارکردگی شاندار رہی ہارس روف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے شاہد آپ خان نے بہترین بولنگ کرائی شاہن شاہفری دی ایک بار پھر اروج پر دکھائی دیئے لیکن جو سب سے نمائی پر ایٹ پوائنٹس آ پاکستان کی بولنگ لائن کا چھوکے لگائے اور تین تیس رنز بنائے جو دیگر بیٹسمنٹ تھے ان میں بابا آزم گیارہ گیند اوپر نو رنز بنا سکے فخر دمان سترہ گیند اوپر ایک چھکے سمیت گیارہ رنز بنائے لیکن جس طرح کہ وکٹ کھیل رہی تھی یہاں پاکستان کی ایک ہمزوری جو سامنے آئی پاکستانی بیٹسمنٹ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بڑے شارٹ کھیلنے کے جانے کے بجائے سنگل ڈبل لیتے جس کی وجہ سے نیز ڈینڈ کے اوپر پریشہ رہتا لیکن پاکستانی بیٹسمنٹ شاید زیادہ آور کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں کھیلے جس طرح ان کو کھیلنا چاہیے تھا برحال یہ ایسی خامیاں ہیں جو کہ مل بیٹ کر حال کر کی جا سکتی ہیں اس کے لیے پاکستان ٹیم کے جو بیٹنگ کنسلٹر نے میتھیو ایڈن یقینی طور پر اپنے بیٹسمنٹوں کو آگاہ کریں گے جب اس طرح کی کنڈیشن ہے تو پھر پاکستان کو جو پاکستانی بیٹسمنٹ پھر ان کو اس طرح بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے ان کو سنگل ڈبل پر توجہ دینی چاہیے نہ کہ صرف بڑے شارٹ کی جانب جانا چاہیے اور یقینی طور پر جو پاور پلے میں پاکستان ٹیم نے کھیل پیش کیا وہ بھی توقعوں سے کافی کم تھا پاکستان کو کم از کم چالی سے پینتالیس ٹرنز کرنے چاہیے تھے پاور پلے میں لیکن پاکستان ٹیم کا جو پاور پلے ہے وہ تیس ٹرنز تک محدود را جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوئیں اگر آصف علی آج بڑی بیٹنگ نہ کرتے جو تین چھکے لگائے تو پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی برحال ویلڈن پاکستان ٹیم شاندار کھیل پیش کیا اب نیزیلینڈ کو بھی سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا جو انہوں نے بہنہ بنایا تھا ہم پاکستانی قوم نے نیزیلینڈ والوں کو جواب دے دیا ہے اب تیار رہو انگلینڈ والوں اگر آپ کا اور ہمارا سیمی فینل میں ٹاک رہا ہوا یا فینل میں ٹاک رہا ہوا تو پھر آپ کو بھی ہم بتائیں گے کہ تھکاوٹ کیا ہوتی ہے اور آپ کو بتائیں گے اگر تھکن جو ہے وہ ہم اتاریں گے جو آپ نے بہنہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کا ٹوور اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے کھلاڑی تھکن کا شکار ہیں ان کے جو چیئرمنٹ ہیں وہ تو استفاہ دے کے جا چکے ہیں لیکن جو کھلاڑی رہ گئے ہیں ان کی تھکن اتارنے کیا اگر ہمیں موقع ملا تو ہم یہ خدمت ضرور کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے مزید اچھی خبریں آئیں گی مزید کامیابیاں ہمارے ہی منتظر ہوں گی اور یہ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم آنے والے میچس میں شاندار فتح حاصل کرے گی